اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ہوب کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل ایس ایف پی رییکشنز پر آپ سب کو بہت ساری دعاوں کے ساتھ تو چشماتو چربی کا کریکٹر جو ہے وہ اب اور بھی سامنے آتا جا رہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر بات کی جاتی ہے اور بڑے فارغ لوگ سمجھتے ہیں ہم کو اور اس کے علاوہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس وائٹی پر ان کا راج ہو ایک طریقہ سے وائٹی کی ڈان ہے جو چاہیں سو کریں اور تو اور ان کو اپنے نسل کی بھی پرواہ نہیں ہے تو جناب میں کیوں کہہ رہی ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چشماتو چربی کا ولوگ دیکھا انہوں نے اپنے اس دوست جو ان کا بچپن کا جگری یار تھا جس نے ان کے لیے بڑی خربانیاں دی تھی بہت ہیلپ کرتا رہا تھا اور اب جب ہی ملتان آئے تھے تو وہ سعودیہ سے بھی ملتان آ چکا ہے وہ فرینڈ ان کا اور یہ جب کچھ دن پہلے تک اپنے فرینڈ کے پاس ان کے گھر پر رہتے رہے ہیں اور ان کا اچھے سے کھایا پیا ہے ان کے ساتھ انہی کے پیسوں سے گھومے پھیرے بھی ہیں مزے کی ہیں عیاشی کی ہیں کیونکہ وہ ان کا جگری یار ہے ان کا دوست ہے تو ٹھیک ہے ہسی مزاق چلتا رہتا ہے لازمان جب بے تکلف دوست ہوتے ہیں تو ہسی مزاق بھی ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی لیکن جب مزاق خطرناک حدود میں داخل ہو جائے جب وہ مزاق پرائنگ کے نام پر ایک دھبا بن جائے انسان کے کریکٹر پر تو اس کے بارے میں بولنا چاہیے پھر وہ دوستی نہیں ہوتی ہے پھر میں کہتی ہوں ایسے شخص سے ڈرنا چاہیے جو کہ وہ اپنے دوست کا نہ ہو تو پھر وہ جس سے دشمنی رکھے گا اس کا کیا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو جی ہوا کچھ یوں کہ چشماتو چربی نے اپنے اس جگری یار کو یہ کہہ کر بلایا کہ بھئی تم سے کچھ بات چیت کرنی ہے کچھ ہم اپنا مومنٹ اچھا بتائیں گے گھر میں آ جاؤ وہ داخل ہوا سر کہہ کے مخاطب کیا گیا اور بٹھانے کے بعد پہلے سے وہ تیاری کر چکے تھے اپنے طور پر اور کہہ چکے تھے پرینک کرتا ہے وہ اب ہم اس کو بتائیں گے کہ کیسے پرینک ہوتا ہے اور یہ ایسے ہی کرتا تھا بیوی کے ساتھ تو نہیں تھا ہوتا بہرحال بچے موجود تھے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ عمر ایسی ہے ان بچوں کی کہ وہ سیکھ رہے ہیں وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ بیٹا تم یہ نہیں کرو بیٹا تم وہ نہیں کرو زبانی کلامی سے بات نہیں ہوتی ہے وہ جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے سامنے ماں باپ کی مثالیں ہوتی ہیں پھر وہ سکول جا رہے ہیں وہاں ٹیچرز ہوں گی اور دیگر بچے وغیرہ ہوں گے لیکن بہرحال زیادہ ٹائم وہ اپنے والدین کے ساتھ ہی بسر کریں گے اب ان چھوٹے بچوں کے چشماتوں کی ماں تو ہوتی رہتی ہے ہر وقت ہی بیمار پڑی رہتی ہے نظر نہیں آتی کبھی بھی ان کو نلاتے دلاتے پہناتے اڑاتے اور کھانا کھلاتے یہ سب کام چشماتو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایک تو بچاروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے دوسرا جب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ چشماتو چروی کی بڑی عجیب سی خوفناک سچویشن تھی انہوں نے دوست کو بلائیا بٹھایا دوست نے کہا کیا باتیں بتاؤ ہاں بتاتا ہوں ابھی تمہارے لئے سپرائز ہے آنکھ بند کر لو گئے ہاتھوں میں مرچی لگائی دونوں میں خوب بھر کر اور بچے دیکھ رہے ہیں بڑی بچی کو جو کہ چھوٹی ہی ہے اس کو پتا تھا وہ بتانا چاہیے کہ اس کو لے کے چلے گئے چھوٹا بچہ ہستا رہا بتاؤ کیا بات ہے ابو کیا کہیں گے ابو کیا بچہ کیا کہتا بہرحالی پیچھے سے آئے رونے کا آنکھ بند کرو اور پھر اس کی آنکھوں پر وہ مرچی بھرا ہاتھ مسل ڈالا آنکھوں پر آنکھ کتنی نازک ہوتی ہے اتنا بڑا آدمی جو کہ اب 35 کے لگ بھگ ہوگا بلکہ اس سے کراس کر چکا ہوگا اس کو اتنا علم نہیں ہے کیا اس کی جہالت کی اتنی انتہائے اور میں کہتی ہوں بے خوفی کی بے دردی کی انتہائے کہ اپنی جگری دوست کو آنکھوں میں مرچی مسل ڈالی کہ چھوٹا ننہ بچہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے مگر اس حضرت نے کر دی اور پھر اور تو اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی بات تو بھی سٹارٹ ہوئی اور کہ وہ بیچارہ آدمی کہنے لگا یہ کیا کر دیا تم نے مجھے پانی دو تو کہہ رہا ہے کہ نہیں پانی نہیں ملے گا بچوں سے کہہ رہا ہے پانی نہیں ہے بچوں نے کہا ہاں ہاں ہے کہا نہیں پانی ہے اور وہ آدمی پاگلوں کی طرح سے مانگ رہا ہے تو پاگل ہو گیا ہے مجھے پانی دے دے وہ کہہ جا رہا ہے لیکن وہ اس کو کچھ نہیں انسان دوسروں کو درد دیکھتا ہے درد ہوتے ہوئے تو تڑپ جاتا ہے دوسروں کے کیے پر ادھر اس شخص نے خود یہ کام کیا تھا لیکن اس کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی عجیب ہوا نقصہ چہرہ لگ رہا تھا وہ پاگلوں کی طرح آدمی باہر نکلا تاکہ اپنی بائیک پہ بیٹھ کے جائے مگر اس کی آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھی وہ ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا کیا چلاتا وہ بائیک پیدل آگے جانے لگا اور بولتا جارہ پانی دے دے پانی دے دے کیوں تو پاگل ہو گیا ہے یہ جواب میں کہہ رہے ہیں تو بڑا پرانک کرتا ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ فلا کے ساتھ اس کے ساتھ بڑی بیویوں کی فکر ہے ان کو اور اس کے ساتھ تجھے آپ پتا چلا پرانک کیسا ہوتا ہے پرانک کیسا ہوتا ہے یہ وہ کر کر کے وہ آدمی کبھی پیچھ جاتا آگے جاتا ٹکراتا چیزوں سے اور بولتا بھی جاتا اور برا بھلا بھی کہہ رہا ہو گا یقینا اور ہاتھ پر بھی مار رہا لیکن وہ نہ پانی دے رہا نہ کچھ کافی دیر تک اس کو چڑھاتا رہا پورا راستہ وہ پلٹتا آتا جاتا رہا اور یہ چڑھاتا رہا اس کو بخائدہ دکھا دکھا مو دکھا یہ کرو کر بہت برا تاریخ کار لگ رہا تھا بچے دیکھ رہے تھے پھر وہ واپس آیا تب بھی پانی نہیں دے رہا تھا پھر کافی جب وہ آدمی چارہ پریشان حال ہو چکا اس پر انہوں نے کافی اپنا پرینک ازمالیا یعنی انہوں نے سمجھ لیا کہ اب میری ویڈیو بن جائے گی اور یہ نیا مددہی کانٹینٹ جسے لوگ پدنی کیا کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا تب جا کر وہ بولا کہ بچوں پانی لاؤ بچے بھاگے پانی لینے کے لیے چھوٹے بچے لازمان فریزر تک ان کا ہاتھ نہیں جائے گا یہ خود حضرت گئے پانی کی بوتل لائے پھر انہوں نے اور بھی گھٹیا آرکت کی اب کیا کہا جائے کہ یہ شخص گھٹیا پندی پہ بار بار اترا آ رہا تھا اس نے کیا کیا کہ وہ آدمی ہاتھ پھیلا کے پانی مانگ رہا تو پانی ادھر زمین میں ادھر زمین میں پھیکا جا رہا ہے وہ آواز دن لگائے جاری یہ وہ آدمی ادھر مڑتا تو پھر در سے پانی دوسری طرف پھیکا جاتا اس طرح کرتے کراتے اس کو چلو بھر پانی دے دیا گیا اس نے چلو بھر پانی سے اپنے آنکھوں کو رگڑا چلو بھر پانی سے اس کو آرام آیا ہی نہیں آنا بھی نہیں تھا لازمان مرچی مسل کے اس کی آنکھوں پر لگ ٹکائی گئی تھی اس کے ساتھ پھر وہ آخر کافی دیر جب ان کا گیم ہو گیا ان کا ویلوگ کا ٹائم ہو گیا ان کو دھکے مارتا ہوا بخائدہ اندر باتروم میں دھکے لات بھی ماری اور جو چوڑ بھی آ سکتی تھی اس شخص کو پھر اس آدمی نے مو دھویا اس کی آنکھ تب بھی نہیں کھل رہی تھی بڑی مشکلوں سے آنکھ کھلی اور ان کا یہ کانٹینٹ پورا ہوا ان کی یہ بدماشی پوری ہوئی تو آپ سوچئے جو اس شخص اپنے جگری یار کے لیے ایسا ہے جگری یار جس نے ان کا قدم قدم پہ ساتھ دیا جبکہ ہی سمجھتے ان کے ابو اور ان کے گھر والے بڑے ظالم ہیں ستیری ماں بہت ظالم ہیں اور بھائی بھی ظالم ہیں اس سے کنڈیشن میں اس آدمی نے اس کا بھرپور ساتھ دیا پاکستان میں بھی ساتھ دیا اس کے ساتھ انہوں نے یہ پرینک کیا یہ اپنی گھٹی آرکت کیا آپ سو سکتے ہیں یہ آدمی جس سے دشمنی کرے گا اس کے ساتھ کیا کرے گا اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں اس کو ستارہ سے دشمنی تھی اس نے اپنی بھاوج کو پش کر کر کے بجائے روکتا اس کام میں ہیلپ آؤٹ کیا تاکہ وہ ستارہ کو برباد کر سکے تو جی یہ ہے صورتیال اللہ جانے لوگ ان کو کیوں دیکھتے ہیں ان کو کیوں اتنا سر چڑھایا ہوا ان میں کیا خصوصیات ہیں سمجھ سے باہر ہیں یا دیکھنے والے بلکل ہی فارغ ہیں عقل سے عقل سے کہوں گی فارغ لوگ ہیں جو ایسے لوگ کو موقع دیتے ہیں کہ یہ دنی موشے میں گندگی پھلاتے رہے ہیں یہ اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں یہ موشے کو برباد کر رہے ہیں یہ جانور لگتے ہیں پاگل جانور ان کا پاگل خانے میں ہونا چاہیئے تھا نا کے وائٹی پر تو جس سے آگے ایک اور پاگل محترمہ کی بات کرتے ہیں جو کہ بہت اندر سے شاتر چلاک ہے بلف ماسٹر ہے اور بلف ماسٹروں کی ماسٹر یعنی ڈی ڈی کی بھی ہے ناگن کی بھی ہے اور خود ہستی مسکراتی رہتی ہے پاگلوں کی طرح اپنے ویلوگ میں پاگل جیسی نظر آتی ہے ہستی بھی سب کہتے ہیں اس پاگل کا کون ویلوگ دیکھے ایک بات کو بار 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 رٹھتی ہے ہستی ہے کیمرے کی طرف دیکھ کے پاگل کی طرح سے کوئی وجہ نہیں ہوتی مگر ہس رہی ہوتی ہے لیکن دوستو اس کی ہسی پہ مجھ جائیے گا اس کے پاگل پنے پہ مجھ جائیے گا یہ بہت تیزے بہت شاتر چلاک بلف ماسٹر ہے بلف ماسٹر کی والدہ ہے یہ تو جی ہاں میں چوبینہ ہی کی بات کر رہی ہوں اور چوبینہ ابھی بھی میں نے جو دیکھا ان کا ویلوگ وہ حضبہ سابق پچھلے ویلوگ کی طرح اپنے کیمرہ موپر لاتی ہیں اور بلا وجہ ہستی ہیں بلا وجہ معصوم سی شکل بناتی ہیں اور کتنی چلا کہ یہ تو ثابت ہو گیا یہ فوراں ستارے کے گھر پہنچی ہیں جب ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ فارغ اور نینہ پہ کیس نہ ہو جائے ڈیڈی پہ کیس نہ ہو جائے تو یہ فوراں پہنچی ہیں اور اپنا مدہ نکال کے ہی آئیں کم سے کم یہ اپنا مدہ ضرور نکال کے آئیں اور آیت کا لفظ بھی سنا کر آئیں